جیان اس درشی سے میڈیا کے سامنے نے دو بار اوپس کت ہوا اور اس کے پورتہ فرمان اس کے پورتہ فرمان میں نے آپ کے سمکش پرستط کیے تھے اس کے بعد بھی راجستان کے مکھ منتری جی نے یہ کہتا کہ تھی 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 پرکشہ نرسٹ نہیں ہوگی اور تک سمیہ کے مانی شکشہ منتری جی نے کہا تھا کہ جو ریڈ پیپر پیپر لیگ کی بات کہتے ہیں ان کو گفتار کیا جائے میں وہ زیادہ راجلتی تھی بھاسروں کے بارے میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں نے کہا تھا کہ ریڈ کا پیپر شکشہ سنکل سے لیگ ہوا ہے جس کو راجستان سرکار کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی میں سویکار کیا ہے سویکار کیا ہے کہ شکشہ سنکل سے پیپر لیگ ہوا ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ راجستان کے جائپر میں ایک بلیک لیسٹیڈ انسٹیوٹ ایس ایس کولیج جس کے مالک سری رام خپال مینا تھے وہ بلیک لیسٹیڈ تھا پھر دنواریت کا پیپر کر آیا گیا میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی نویدن کیا تھا کہ رام خپال مینا تھا ڈاکٹر پردیر پارا سب آپ اس میں ملے ہوئے ہیں اور میں نے یہ بھی کہا تھا تب تیتیس جلے میں سے مات ایک جلے جائپور میں ڈسٹیڈ کارڈینیٹر پرائیویٹ آگی کو بنایا ڈاکٹر پردیر پارا سب کو جس نے اپنے چار لوگوں کے جریے پیپر لیگ کرنے میں کو انجام دیا وہ چار لوگوں کے نام میں ایسو جی سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ اب رام خپال پکڑا گیا تو ان کو بھی پکڑا جائے تھوڑی سی جانکاری کے لیے اس میں دو لبی ایس کے کرنچالی ہیں اور دو رام خپال میں آکی کالیج کے کرنچالی ہیں پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی نویدن کیا تھا کہ چوئیس ستمبر دوہزار اکیس کو بورڈ کے ادھر سمسٹر جاروی اور پردیپ پارا سر پورے سمیہ سکشہ سنکل رہے تھے جہاں سے پیپرز کے بندل سٹرانگ روم سے بھیجے گئے تھے ان کی نگرانی میں اور کے پرائیویٹ آدمی کو یہ پیپر دیے گئے تھے جہاں سے پیپر لیگ گھنے کا میرا آروپ ہے اس میں ایک نئی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کے ایک بڑے ادھکاری اور راجی سرکار کے ایک بڑے قبلیٹ منتری نے ملکر جو منتری کی جان پہچانوالی سپرنٹنگ پریس تھی کلکتہ کی اس کو چھپوانے کا تھے کا دلائے گیا وہ جس نے کمپنی کا ٹھیکہ لیا وہ احمد آباد کا اس کا مالک ہے اور وہ احمد آباد کے بیکٹی کا میں نام بادوں گتا ہوں گا وہ چار بار سکشہ منتری سے بھی ملا یہاں آخر اور اس بڑے بیوروکریٹ سے بھی ملا اور تد سمیں کے سکشہ منتری اور اس بیوروکریٹ نے پیپر میں لیک میں جو رقم اکھٹی ہوئی پیپر چھپوانے میں جو گھپلا کیا گیا اس کی رسوپ کا بٹوارہ بھی ہوا ہے جس کا پرمار میں کچھ دن بعد پترکار وارتہ میں دوں گا اب اس سے اس پچھت ہے کہ جب سرکار سی ایموں کا ایک ادھکاری بھی ہے بڑا کیبینٹ کا منتری بھی ہے اے سو جی میرے کب تو بھروسہ ہے ڈاکٹر پارا سر تک جائے گی اور جاریوں میں تک جائے گی لیکن اس سے آگے نہیں بڑے گا یہ میرے کو وشواس نہیں اس سے آگے اس لیے نہیں بڑے گی کہ اس میں بہت بڑے نام آنے ہیں اور کروڑوں کا گھوٹا لائے اور ہجاروں لوگوں کو انہوں نے سبتہ بھاری در میں اپکرت کیا ہے اس لیے میں پنے اس پورے پرکن کی سی بی آئی سے جانچ کرنے کی مانگ کرتا ہوں اے سو جی ایک آکام اور کر رہی ہے نردوسوں کو تو گھتار کر رہی ہے اور دوسیوں کو چھوڑ رہی ہے اس میں میں پہلے تو سوچا نام چھپا لوں پر میں نے کہا اوزاگر کرنے ہی ٹھیک ہے وہ نام ہے موہن پوسوال سی آئی اے سو جی اور ناتھو ہیڈ کونسٹیول اے سو جی انہوں نے 22 اکتوبر 2021 کو چار لوگوں کو گھتار کیا تھا جس میں سے دو نردوس تھے اور اس میں ایک کمل یادو جو سلار پون نیم رانکہ ہے اس نے اپنی سالی پونم یادو کو بھی پیپر دیا تھا جو پومت پونم یادو تو گھتار ہوئی لیکن اس پونم یادو کے ساتھ دو عورتیں آسیس یادو سمیت یادو جو بہرور کے رہنے والے ہیں ان سے اس سی آئی نے بڑی لین دین کر کے ان دونوں کو بچا لے ایسے ہی بھجن لال جی کی بہن لیے اسی پرکار سے یہ پیپر ہمارے سوائی مادوپر کے کھندار کے ویجے راج سنگھ چودری تک پہنچا ہے ویجے راج سنگھ چودری کی گھر والی نے جو دپر کے سینٹر پر پر پرکشہ دی جس کو پیپر ملا اور اس کے ساتھ بیس لوگوں کو اور پیپر ملا جن کو سی آئی اوش والدی نے بچا دیا رقم لے کے پیسہ لے کے جو دپر میں وہاں کاریبا پانچ جار لوگوں کو یہ پیپر باٹا گیا میں یہ بات پوسٹ والکار ایسے جی کا دکاری کو اس لیے بتا رہا ہوں سرکار کا بھی دھانہ کرسید کرنا چاہتا ہوں ایڈی جی ایسے جی کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے تو تھالی میں چھید ہو رہا ہے یا تو کھیت ہی بار ہی کھیت کو کھا رہی ہے تو ایسے جی کے یہ دو کرمچاری دو اور بڑے ہیں جنہ کے نام میں اگلی اس میں لوں گا وہ کئی نردوسوں کو فسارے کئی دوسیوں کو بچا رہے ایسے جی کو اوپر لیول پر یہ جانکاری ہے کہ نہیں میں الگ سے ایڈی جی ایسے جی ملوں گا اور وہ جو پرمار میں میں دینا چاہتا ہوں جس نے یہ معاملہ میں بتا رہا ہوں یہ اس جس نے آکھو سے چیزوں کو دیکھا ہے جس کے تھرور لیندین ہوئی ہے جن جن کو بچایا گیا ہے اس رکھتی کو جا کے میں ایڈی جی سے بھی ملاؤں اور اگر موقع دے دیا مکمنتری جی سے تو میں مکمنتری جی سے بھی ملاؤں تو ایسو جی بریشتہ چارے میں لفت ہو گئی اس لئے میں پھر سے مانگ کرتا ہوں کہ ایسو جی سے اب بھروسہ نہیں ہے چبیس لاکھ بیروزگاروں کا ماملہ ہے ریٹ کا اس کے علاوہ جی ان کی پرکشن لیک ہوئی سب انسپیکٹر کی ہوئی باقی کی ہوتی جاری ہیں تو اس کی سی بی آئی جارج کرنے کی مانگ میں پونے کرتا ہوں اور ایسو جی پر ہم کو چاری کرنچاری ہی پیپر لیک والے دو سی لوگوں سے مل رہے ہیں رسوط لے کے ان کو چھوڑ رہے ہیں جس سے تار سے تار نہیں مل رہا ہے انہوں نے ابھی تک جارولی سے پوستہ سنی کی ابھی تک پردیر پانسر سے پوستہ سنی کی اور ابھی تک میں نے جو بتایا تھا جی کے مہتر گوپنی ساکھا کا عدی کاری جو ریٹائرمنٹ ہو گیا ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد دوبارہ اس کو لگا لیا جو بھی اس اس سے بھی تار جوڑیں گے کہ پوری کہانی سامنے آ جائے انٹی سرکار کیا کر رہے گے ویکاز جاکھر نے یہاں دھنا دیا تو اس کو اٹھا کے ایسے بھگا دیا جنجنو میں دیا تو اس کے جو دھنا اسطل تھا اس سے سارا ٹینٹ وغیرہ دشن کر رہے تھے پوری سنیل ناتھی چارج کیا اور دل جنوں لوگوں کو تھانے پر بھر کر لئے مانی مکم منتری جی آپ ایسے دبا کر ایسے آتھنگ پھیلا کر ایسے لوگوں کو ڈرہ کر اتنے بڑے گھفلے کو دبا نہیں سکتے ہماری پارٹی اس کو اب بڑے مددے پہ بڑے اس پہ اٹھائی گی میری میرے پارٹی کے نیتاؤں سے بات ہوئی ہے اور پہلے ہم اٹھائی چکے ہیں اس میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ میں بتاؤں گا ایک بہت بڑا بیرو کر اور ایک بہت بڑا کیبنیٹ کا منتری ان کا ہاتھ نکلے گا یہ میں آپ بڑے بھروسے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور میں نے آپ کو جو 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 تک تک دی میں کہا تھا کی پیپر لیک ہوا سنکول سے وہ صحیح نکلا بلیک لسٹیڈ جو انسٹوٹ تھا وہ صامل تھا وہ صحیح نکلا رام کرپال کا نام بتا ہے جو جارولی کا مطر ساتھ ساتھ لیکچر رہے اس دن سے مطر تا نبھا کر سرکار بہت بڑا گھوٹا لطو کیا ہے راجستان کے لاکھوں بیروز گاروں کے بھوست کو مرباد کیا ہے اس لیے اس کی سچائی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ سارے تیل کے سیپ چون جانے چین اور ریٹ کی پرکشا دوبارہ آئے جو تو ہونا چھئے اور مکمنتری جی جیسے آلور کے کیس میں ترنت سی بی آئی کے آدیس دیئے وہ بھی پریانکار جی کہتا کیونکہ میں نے پریانکار جی کو گھر لیا تھا تو اب میں کسی دن آپ گھر کے بیٹھاؤ آؤں بیٹھ دی ہیں آپ ساب ستر ہیں اپنے اپنے ایسا اپنے ایسا راجستان کی جنتہ دے رکھا ہے تو آپ اپنے 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 بنایے رکھیں آپ کے نیچے کے پوری مچھلیا نہیں مگر مچھ انہیں بڑا گھوٹا لکھی آئے اس کا پتا سی بی آئی کے دوارہ پرائے جائے جان سی بی آئی کو دی جو پرمان میں نہیں دی اس پر ایسا جی نہیں پہنچ تو اس دن میڈیا پہنچا میں بھی پہنچ بڑی اور بھجن لال کو دبائی دیا گیا تھا اور آگے بھی جب میں جو بتا رہا ہوں جب بڑے ہاتھ نکلیں گے تو پرگن دب جائے گا اس لئے معاملہ سی بی آئی کو جان اچھ بڑے 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 تو چتی بھی ان کی پوٹ بھی ان کی وہ تو کونسلنگ کریں گا کونسلنگ بھی اندرست ہو جائے درشا اب یہ متر جو ہے سیوے ایجازتی جو آپ مہا ہوتا رہے ہیں یہ ریٹ پرٹیشن ابھی ہائی کوٹ پر پینڈی میں جس میں آت تاریم تھی لیکن وہ کسی کارنا سے لیسٹ نہیں ہوا متر جنہوں نے بھی ریٹ پر آگے کب ہوگا وہ پتہ نہیں کہ وہ آرڈی لیسٹڈ ہے متر بلکل ہے ہم نے شروع میں ریٹ لگوائی تھی ایک ہمارے اس سے ایک تو ہماری ڈرست ہو گئی تھی ایک چل رہی ہے لیکن اس سمیں ہم ہائی کوٹ کو ڈھنگ سے سمتش نہیں کر پایا تھے اب کچھ پرمان آگے اور آگے بھی آئیں گے تو ہم وکیلوں کے ذریعے ماننے اچھی نیائے لکھو سمتش کرنے کی کوشش کریں گے وہ سکتا ہے سرکار نہیں دے اور ہائی کوٹ کی کرپا ہو جائے تو اور سی بی آئی کو جاچ مل جائے تو یہ ایک بہت بڑا سکیم دیس کا ہوگا سکچا اور بے روزگاروں کو معاملے کو دے تو کیا ایسو جی کی طرح آپ کے اوپر بھی دباؤں کیا جو آپ بیوروکریٹ کی بات کر رہے ہو عدیگاری کی بات کر رہے ہو کیبینٹ پنتری کی بات کر رہے یہ نام نہیں بتا رہے ہو دباؤ تو کچھ نہیں ہے پر وہ تھوڑے چھپے چھپے رہے تو ٹھیک ہے نہیں جو گلت کی رہے وہ تو اجازہ ہونا چاہتا ہے جب آپ میں ایسا سوچ رہا ہوں تھوڑی جاچ دباؤں کیوں بڑھ جا رہی ہے ان کی بھون کا کیسے رہے جہاں جا کے اٹھکے بھی ہمیں پھر آپ لوگوں کو تک نہیں دھونا کہ یہاں تک گئی آدمی کو نہیں پوچھا گیا ان کی بھون کا کیسے رہے ہیں ان کی بھون کا پیپر چھپوانے میں پیپر کی گوپنیاں تک ختم کرنے میں اور اپنے چہتے فرم کو پیپر چھپوانے دینا اور وہاں سے بھی پیپر کو لیگ کرنا جس فرم نے چھاپا ہے اور اس میں بڑے منتری اور بڑے بیروکریٹ کا آپس میں ملانا ہے کانگریس سے کچھ کہہ کرتا ہوں کہ نام آئے سے شروعوں سے پوچھتا ہوں وہیں تو جا کے اٹھکے گا اس لئے تمہیں روک چنتا ہے اس لئے ان سی بھی آج کی مانگ کرنا سب آپ پارٹی کے ساتھ اس مردے کو اٹھائیں گے پارٹی تو کسی آپ کو اٹھانے مجھو کیونکہ کہ ارون سنگھ نے بلا کر کے آپ کو ہرائیت دی تھی کہ وہ اس درنے پہ رہی بیٹھنا ہے اگلے دن آپ نے جاتا اگلے دن آپ نے اگلے دن آپ کو بلایا تھا پارٹی کارلا تو وہاں ہمارے پردے مانے پردے سرجکش اور ملکن ملکن جی اور میرے سے پوری جانکاری بھی میں نے ان کو پورے پرمان دیا تو تہے یہ ہوا کہ اس پر آمدولن کرنا آمدولن کا شروع میں نے جو بتایا تھا وہ یہ تھا بھائی سارے بدائے دھرنے پر بیٹھے ہیں لیکن وہ بات میں بدل دیا گیا چلے بھر میں کردیس میں آندولن ہوا ہی تھا اب پارٹی اس کو بڑے ٹیمانے پر لے گی ایسا ایسا تو آپ کا سوچنا ٹھیکنی بھاجپا نہیں جڑتی تو مدہ اتنا بڑا نہیں بن پاتا بھاجپا جڑتی تو آپ کو اپنے کارے لے کرنے کے لیے آپ کو جتے ہیں میرا مقام ہی آئے اس لئے میں یہاں اے بھائی کوؤی دویدا ہی نہیں بھائی 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 جو اپنے مقام مکام ہی آئے